موز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَوْمَسْوَلِ عَلَىٰ سِيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ وَسَلِّمٍ اہلِ حانہ کے ساتھ محبت و حدمت کا تعلق بعض لوگ اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں بیوی سے ذرا سی گستا ہی ہو جائے تو بیوی کو ڈنڈا لے کر پٹائی کرتے ہیں کہتے ہیں تم کو ناس کرنے کا کیا حق ہے لیکن سنیئے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کون غیرتمن ہو سکتا ہے آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جب تو روک جاتی ہے ناس کرتی ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے عرص کیا اے میرے فیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ میں آج کل روٹی ہوئی ہوں فرمایا کہ جب تم مجھ سے روک جاتی ہے تو قسم اس طرح کہاتی ہے ورب ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے رف کی قسم اور جب دھوش رکھتی ہے تو کہتی ہے ورب محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رف کی قسم اور آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے دنیا والو سن لو جو لوگ اپنی بیویوں کو پیٹ پیٹ کر سیدھا کر رہے ہیں وہ کمینی لوگ ہیں تفسیر روح المانی جن نمبر پانچ سپاہ نمبر چودہ میں علامہ علم سی رحمت العلہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمادے ہیں کہ کریم و شریف اور لائق شوہروں پر یہ عورت غالب آ جاتی ہے کیوں کہ جانتی ہے کہ یہ ناز اٹھائے گا اور کمینی شوہر ڈنڈا کے زور سے گالی گلوچ سے ان پر غالب آ جاتے ہیں سروری دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں کریم رہوں چاہے مغلوب رہوں اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کمینہ اور بدحلاق بند کر ان پر غالب آ جاؤں حکیم الامت رحمت العلہ فرماتے ہیں ایک عورت سے اپنے شوہر کے کانے میں نمک تیز ہو گیا وہ غریب آدمی تھا چھ مہینے کے بعد مرغی لایا تھا چھ مہینہ تک دال کاکا کر اس کی زبان مرغی کانے کے لئے بیچین تھی مگر نمک تیز کر دیا لیکن اس نے بیوی کو کچھ نہیں کہا چھوٹ چاپ کھا لیا اور کہا کہ یا اللہ اگر میری بیٹی سے نمک تیز ہو جاتا تو میں یہ پسند کرتا کہ میرا داماد اس کو معاف کر دے میری کلیجی کے ٹکڑے کو کچھ نہ کہے تو یہ میری بیوی بی کسی کے کلیجی کا ٹکڑا ہے کسی ماں باپ کی بیٹی ہے اور اے حدا تیری بندی ہے پس میں تیری رضا کیلئے اس کو معاف کرتا ہوں حکیم الامت ازر تانگر حمد الالہ اپنے واز میں بیان پرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اسے ایک گزرنے خواب میں دے گا پوچھا بھائی تیرا کیا معاملہ ہے اس نے کہا اللہ نے مجھ سے پرمایا کہ تُو نے یہ گناہ کیا یہ گناہ کیا میں سمجھا کہ اب دوزخ میں جاؤں گا آخر میں اللہ تعالی نے پرمایا کہ جاؤ تم کو معاف کرتا ہوں اس نیک عمل پر کہ تم نے میری بندی کی ایک خطا معاف کی تھی اور اس کو ڈنڈا نہیں مارا اس کو گالی نہیں دی جس دن میری بندی سے نمک تیز ہو گیا تھا تم نے اس کی حطا کو معاف کر دیا تھا اس کے بدلہ میں آج میں تم کو معاف کرتا ہوں جتنا زیادہ تحجد پڑھنے والے اور زیادہ ذکر کرنے والے ہیں میرا تجربہ ہے کہ اگر اہل اللہ کے صحبت یافتہ نہ ہو تو اکثر ان میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر ذکر کا جلال چڑھا ہوا ہے ارے میرے بائی پر تو شیطان کا وابال چڑھا ہوا ہے ذکر سے تو حدا کی محلوق پر اور مہربان ہونا چاہیے مردو اتنا گرم ہو گیا ہے کہ اپنے کو ہر وقت پریشتہ سمجھتا ہے اپنی بیٹی کو کوئی ستائے تو پوراً آملوں کے پاس جائیں گے کہ حضور تعویز دے دے میری بیٹی کو میرا دامات ستا رہا ہے اور حضور اپنی بیویوں کو ڈنڈے لگاتے ہیں اور گھانیاں سناتے ہیں مخلوق خدا کو جو ستائے گا ہرگز اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ایک لاکھ حج و عمر کر لے ایک لاکھ ذکر کر لے لیکن جو اللہ کی محلوق کو ستائے گا ہرگز وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا اکمل المومنین ایمانا اصنهم خلقا مشکات شریف ترجمہ کاملترین مومن وہ ہے جو بہترین احلاق والا ہے